اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو من السلیلہ رسول کریم والمہدی المعود علیہ السلام اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان العمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جا الحق و بزاق الباطل ان الباطلہ کانا سوخا محترم ناظرین قوم مہدویہ کی بیچنی کو دیکھتے ہوئے حضرت پیر مرشد ابو طاہر صحید محمد مقصد صاحب سے ادارہ تنظیم مہدویہ نے یہ درخواست کی کہ روزانہ کم از کم چار پانچ منٹ سیرت مہدی المعود علیہ السلام کو قوم کے نوجوان بچوں کے لیے سنایا جائے کیونکہ ہماری نہ صرف چنچے اڑا بند کے مشرابات بابا نگر چیم نگر اور پسل بندہ اور گھٹ کے سر کاچو گڑا یہاں کے بھی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ سیرت مہدی المعود علیہ السلام مختصر انداز میں سہیں روزانہ تھوڑی تھوڑی بیان کی جائے یہاں صرف حیدر آباد یا تلنگانہ نہیں بلکہ دوسرے اسٹیٹس میں بھی یہ جو ہے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ سیرت مہدی المعود علیہ السلام مختصر انداز میں سنایا جائے اور پھر سارے دنیا میں جہاں جہاں مہدوی پھائی ہیں ان لوگوں کی بھی خواہش ہے تو اسی مطابقہ سے یہ فقیر کی اور ادارہ تنظیم مہدویہ کی یہ خواہش ہے کہ حضرت پیرو مرشد چونکہ ہر کوئیں آپ کو سننا چاہتا آپ کی آواز میں وہ درد ہے وہ محبت ہے کہ لوگ اس کو سن کر عکس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہماری خواہش پر حضرت آئے ہیں آج سے انشاءاللہ تباہت اللہ مختصر انداز میں روز ایک یا دو باقیات مہدی المعود علیہ السلام کی سیرت کے مسلسل تسلسوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے میں حضرت سے عدبند درخواست کرتا ہوں آج سے اس سلسلے کو شروع کریں اور انشاءاللہ تباہت اللہ اس کو اللہ کنٹینو رکھیں گا انشاءاللہ نحمدہو و نسلی اللہ رسولہ کریم والمہدی المعود علیہ السلام والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق و ذہق الباطل ان الباطلہ کانا دہو خواہ صدق اللہ علیہ اللہ دین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو موطرم سامین زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیرت حضور خلیفت اللہ مہدی المعود علیہ السلام کو شروع کرنے کی اجازت چاہتا ہوں سمات فرمائے موطرم سامین خلیفت اللہ میرا سید محمد جون پوری مہدی المعود علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہے جن کا نام حضرت عبیبی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نیک اور برگزیدہ بندی تھی جو رات رات بھڑ جک کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی روزے رکھا کرتی تھی انہوں نے رات کے آدھے حصے میں ایک خواب دیکھا یعنی مڈنائٹ میں ایک خواب دیکھا ایک معاملہ دیکھا کہ چاند آسمان سے اترتا ہے بی بی کے گریبان میں آتا ہے اور آسکین سے نکل جاتا ہے موطرم سامین اس میں موتبر روایتوں میں آختاب کا ذکر کیا گیا یعنی سورج کا ذکر کیا گیا بہرحال سورج آتا ہے بی بی کی گریبان میں آتا ہے اور آسکین سے نکل جاتا ہے موطرم سامین اس معاملے کو دیکھ کر بی بی مستوہ پہ ہوش ہو جاتی ہے یعنی مستقر ہو جاتی ہے اپنی چھوٹی بہن کی ناسازی مزاج کی خبر آپ کے بڑے بھائی ملی قیام الملک کو ملی جو اہلِ طریخت اور اہلِ باتن سے تھے جو اس دور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی تھے وہ آتے ہیں آ کر اپنی بہن کی ناسازی مزاج کو دیکھ کر ارز کرنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی مرض نہیں یہ کوئی بیماری نہیں یہ تو جذبہ حق ہے یہ تو جذبہ حق ہے جب تھوڑی دیر کے بعد امام القائنات خلیفت اللہ مہدی موت الاسلام کی والدہ ماجیدہ خوش میں آتی ہے تو آپ کے بڑے بھائی پوچھتے ہیں کہ بی بی کیا سبب تھا کیا وجوہات تھے سارا معاملہ سناتی ہیں آپ کے بڑے بھائی وہ معاملہ سننے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ بہن بی بی یہ معاملہ یہ خواب سن کر پتا چلتا ہے کہ آپ کے شکم سے خاتمِ ولایتِ محمدیہ کا ظہور ہوگا یعنی خلیفت اللہ مہدی موت الاسلام کا ظہور ہوگا یہ کہہ کر اپنی چھوٹی بہن کی خدم بوسی کرتے ہیں اور ارز کرنے لگتے ہیں کہ بی بی آپ نے ہمیں اور ہماری ساتھ پشتوں کو نوازہ ہے خیال رکھے کہ یہ بات کسی کے سامنے ارز نہ کرے تاکہ اپنے اور پرائے سننے کا رشت کرنے لگیں گے اب مہترم سامین جب حملِ مبارک کی مدد چار ماہ کی تھی یعنی خلیفت اللہ مہدیہ موت الاسلام اپنی والدہِ ماجیدہ کی شکم میں چار مہینے کے تھے تو بی بی اکثر یہ آواز سنا کرتی تھی کہ مہدی حق ہست یعنی مہدی حق ہے مہدی حق ہے اور جب چودہ جماعت الاول آٹھ سو سیتالیس ہجری کو بروزِ دوش امبہ یعنی پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضور خلیفت اللہ میرا سید محمد جون پوری مہدیہ ماؤد الاسلام شہرِ جیون پور نور میں تشریف لے آتے ہیں اب مہترم سامین جب مہدیہ ماؤد الاسلام شہرِ جیون پور میں تشریف لے آگئے تو شہرِ جیون پور کے تمام بت سر کے بل زمین پر گر گئے اور حاطفِ غیبی نے یہ ندادی یہ آواز دی کہ خُل جَا الْحَقُ وَدْحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُخَا صدق اللہ اللہ علیہ وَلَّذِينَ اب مہترم سامین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق آیا اور باطن مٹ گیا بے شک باطن مٹ نہیں والا تھا مہترم سامین جب خلیفت اللہ مہدیہ ماؤد الاسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ ڈھپے ہوئے تھے اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کے وقت اپنی دونوں ہاتھ شرمگاہ پر ڈھکے ہوئے تھے اور جب مہدیہ ماؤد الاسلام تشریف لے آئے تو غیلازت سے بلکل پاک اور صاف تھے اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک اور صاف پیدا ہوئے تھے موترم سامائن چونکہ پانچ یا چھے منٹ کی ہماری کلپ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے ادار تنظیم مہدبیہ کی طرف سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے دعا ہے کہ یارب العالمین ہمیں اس مقصد میں کامیاب کریں اور سیرت خلیفت اللہ مہدی اماؤد علیہ السلام کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے موترم سامائن ہماری یہ جو سیریز ہے جس کا نام اس فخیر کے استاد مہدرم نے رکھا یہ ہے کہ دا پرومیس سیویر اماؤدی یہ نام سے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم ایک اور واقعے کے ساتھ آگے کی سیرت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے جزاک اللہ خیر